اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین ترس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے درس میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 141 تک بیس آیتیں ہیں الحمدللہ پہلا پارا یہاں مکمل ہو گیا تو سب سے پہلے ہم لیں گے ترجمہ مختصر خلاصہ اور مختصر تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اسکر نعمتی اللہتی انعمت علیک وعنی فضلتکم علالعالمین آیت نمبر 122 اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضلت دی تھی وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَمْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَهُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدل قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی یہ آیت نمبر 123 ہے اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا اللہ نے کہا بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی اللہ نے کہا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنا دیا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناو اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسمائیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو تواف کرنے والوں اعتقاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب از کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسمائیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرمابردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرمابردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما بے شک تو ہی بہت طوبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اے ہمارے رب اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملتِ عبراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا بے عقوب بنا لیا اور بے شک ہم نے عبراہیم کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیک لوگوں میں سے ہوں گے قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور جب عبراہیم سے اس کے رب نے کہا فرماوردار ہو جا تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرماوردار ہو گیا وَوَصَّى بِهَا عِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبُ یا بنی اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَالَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وسیعت کی اور یاقوب نے بھی اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو ام کنتم شہداء اِذ حضر یاقوب الموت اِسْقَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَاہَكُ وَإِلَاہَ آبَائِكُ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاہُمْ وَاحِدَا وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ کیا جب یاقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اسمائیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرماوردار ہیں تِلْقَ اُمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسَعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا اور جو وہ عمل کرتے تھے تم سے ان کے وارے میں سوال نہیں کیا جائے گا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أُنصَارًا تَحْتَدُوا قُلْبَ الْمِلَّةِ عِبْرَاهِيمِ حَنِیفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤگے اے نبی کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلِ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَثْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحْدٍ مِّنْهُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمابردار ہیں فَإِنْ عَامُنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ وَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَقْفِقُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پھر اگر وہ اہلِ کتاب اس چیز پر ایمان لے آئے جس پر تم ایمان لائے ہو اللہ آپ کے لئے کافی ہے اور وہ وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اے نبی کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اے نبی کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور ہمارے لئے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عمل اور ہم خالص اسی کے لئے عمل کرنے والے ہیں اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَصْبَاتِ كَانُوا هُودًا اَوْنَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُوا مِلَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے محترم ناظرین و سامعین ابھی آپ نے ترجمہ سنا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 141 تک 20 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ترجمہ کے ساتھ اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو وہ کلمات کیا ہیں جن کے ذریعے آزمایا ظالموں کو اللہ تعالیٰ کا احد ملنے والا نہیں ہے پھر اسی طرح بیت اللہ کی فضیلت مقام ابراہیم کی فضیلت پھر اسی طرح بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے پھر کہا جا رہا ہے مکہ کے اندر امن ہے اور شانتی ہے اس کا تذکرہ آیا کہ اس کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے تھی تو امن دینے والا شانتی دینے والا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے امن و شانتی مانگئے اللہ تعالیٰ دے گا پھر ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے پھر اسی طرح کتاب و حکمت کی تفسیر ہے یہ بتایا جائے گا اس میں انشاءاللہ ملت ابراہیمی سے کوئی نادان ہی روگردانی کر سکتا ہے توحید کی پامندی ساری زندگی واجب ہے تمام نبیوں نے رسولوں نے اپنی اولاد کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی توحید کی تعلیم دی ہے یعقوب علیہ السلام وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ نکلا آخری دم تک ہم اور آپ اپنی اولاد کے سلسلے میں توحید کے سلسلے میں فکر مند رہے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے ہمارا اور آپ کا آخری وقت آتا ہے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کسی سے جھگڑا چلا ہے کیس چلا ہے یہ بول کے مرتے روح نکل جاتی ہے بیٹا پیچھے ہٹنا نہیں دبنا نہیں آن کی بات آن ہٹاؤ بھائی شان ہٹاؤ ختم کرو آخری وقت چلا ہے فکر کیجئے اپنی اولاد کی آج کل لوگ اولاد کے لیے بنا رہے ہیں جی نہیں اولاد کو بنائیے اولاد اپنے لیے بنا لے گی آپ اپنی فکر کیجئے تو تمام نبیوں نے فکر کی ہے اپنی اولاد کو نصیحت کی وسیعت کی توحید کی پھر اسی طرح مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالی نے جو کتاب نازل فرمائی ہے سب پر ایمان لانا ضروری ہے نبیوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانے وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانے تو الحمدللہ ہم مسلمان کسی بھی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو آزمایا کس طریقے سے آزمایا وہ کلمات کیا تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آزمایا آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ جو دیا اسماعیل علیہ السلام تو زبا کرنے کا حکم ہے پھر اسی طریقے سے نعرے نمرود ہے مناسق حج ہے یہ سب کلمات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کو آزمایا اور کس طریقے سے وہ اپنا گھر بار شوڑ کر باہر چلے ہجرت کرنے وہ مجبور ہو گئے مکہ میں جا کر اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بسایا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے ان کو آزمایا ہے جب آزمائش میں وہ پورے اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انام کیا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِ النَّبُوَةَ وَالْكِتَابِ سورہ انکبو سورہ نمبر انکس آیت نمبر ستائیس کہ ہم نے ان کی ذریعہ میں نبوت اور کتاب کر دی تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اور کتابوں کا سلسلہ ان کے خاندان میں کیا اور ان کی نسل میں سے کیا انہی کی نسل میں سے انبیاء علیہ السلام زیادہ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تمام امتحانات میں وہ پورے اترے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا ہے جب دعا کی کہ اللہ اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے یعنی مکہ کو تو مکہ دنیا کا سب سے امن و شانتی والا شہر ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے لیکن اللہ نے یہ کہا لیکن جو لوگ ظالم ہوں گے کافر ہوں گے میرا یہ احد ان لوگوں کے لیے نہیں ہے ان کو یہ چیز نہیں ملے گی پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی باپ دادا ہمارے ابراہیم آخر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں آیا کفار مکہ کو یہ بتانا مقصود تھا تم تو بولتے تھے کہ ابراہیم ہمارے باپ دادا ارے ابراہیم علیہ السلام توحید والے ہیں تم شرک کر رہے ہو تنتو ساٹھ بتوں کو پوجھ رہے ہو تم بت کے پوجھاری ہو توحید والے کہاں ہو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بت کو نہیں پوجھا یہاں تک کہ ان کے اببہ آزر بت بناتے تھے بت پوچھتے تھے بت بیجتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور توحید والوں کے امام بن گئے تو آپ غور کریں یہ کہا جا رہا ہے کفار مکہ کو کہ وہ توحید پر تھے تم توحید پر کیوں نہیں ہو صرف نام لینے سے نہیں ہوگا کہ ابراہیم ہمارے باپ دادا ہے نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی دوستوں دعاوں سے جنتیں نہیں ملتی صرف دعا کرتے رہی ہے حمل ہی نہیں کیجئے گا تو کیسے ہوگا حمل بھی کرنا پڑے گا دعا بھی کرنی پڑے گی دعا بھی کیجئے دعا بھی کیجئے دونوں چیز کی ضرورت ہے پھر آگے بیت اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے مسابطل ناس بیت اللہ کی فضیلت آیت نمبر ایک سو پچیس میں کہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے یعنی بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہے توبہ استغفار کرنے کی جگہ ہے لوٹ کر آنے کی جگہ ایک مرتبہ جو وہاں چلا گیا اس کا شوق تو یہی ہے بڑھ جاتا ہے کہ دوبارہ جائے بار بار جائے جب وہ وہاں پہنستا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے دل کو شانتی ملتی ہے پھر کہا گیا کہ شہر شانتی والی جگہ ہے یہ امن و امان کی جگہ ہے یہاں کسی دشمن کو بھی خوف نہیں ہے اگر خانے کعبہ کے اندر کوئی چلا گیا کوئی گھس گیا دشمن بھی ہے لیکن وہاں بھی کوئی مارتا نہیں تھا اس کو جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ آئے تو امن و شانتی کی جگہ ہے بڑا احترام ہے اس کا مقام ابراہیم اس سے مراد وہ پتھر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر کانے کعبہ کی تعمیر کیے تھے تو اس سے یہی پتھر مراد ہے پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تو یہاں بسنے والے لوگوں کو پھل دے تو ایک باپ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لئے فکر مند ہو سب سے پہلی فکر شانتی کی فکر آدمی کے اندر شانتی رہے گی کسی طریقے کا ڈر نہیں رہے گا خوف نہیں رہے گا تو وہ آرام سے سو سکتا ہے دو وقت کی روٹی کھا سکتا ہے آرام سے زندگی گزار سکتا ہے آپ غور کریں جہاں آمن و شانتی نہیں ہے لوگوں کو ڈر لگا ہوا ہے کب کیا معلوم مر جائے کیا ہو جائے کتنا نقصان پہنچ جائے عزت و عبرو کی حفاظت نہیں ہے تو شانتی سب سے بڑی دولت ہے سکون ملنا سب سے اہم چیز ہے ایک وقت کی روٹی نہ ملے چلے گا لیکن شانتی ہے ٹینشن نہیں ہے تو آدمی فائدے میں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے اور یہاں والوں کو تو پھل دے تو اولاد کے لئے فکر مند ہونا بہت ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لئے فکر مند ہیں پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے سب سے اہم دعا جو ابراہیم علیہ السلام کی ربنا و بس فیہم رسولا اے ہمارے رب تو ان کے درمیان ایک رسول بھیج اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی دعا کہ ربنا تقبل منا انکان تسمیول علیم اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے تو سننے والا اور جاننے والا پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تو ہم کو مناسے کے حد سکھا جے تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا اب ایک دعا یہ بھی ہے کہ تو انہی میں سے ایک رسول کو بھیج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے حدیث نمبر 17163 کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے لوگوں کو کتاب سکھانا قرآن کریم حکمت کی باتیں بتانا یعنی حدیث بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیا آپ کا کام کیا ہے آپ تسکیہ کر رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں شرک سے نکال لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن پڑھانا نہیں قرآن سمجھانا بھی ہے قرآن پر عمل کروانا بھی ہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا بھی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کیا ہے اس سے یہ مسئلہ نکل لہا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی دعا بہت بعد میں قبول ہوگی فوراں نہیں قبول ہوگی دعا تو قبول ہوتی ہی ہے اگر آپ اللہ کی توحید کا تذکرہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدرود و سلام بھیجیں اور اللہ تعالی سے مانگیں اور دعا بھی صحیح دعا ہو تو اللہ تعالی فوراں قبول کرے گا فوراں قبول نہیں کرے گا تو آپ کی دعا کو آخرت کے لیے زخیرہ بنا کے رکھ دے گا یا پھر اس کے بدلے اللہ تعالی کسی مسئیبت کو آپ کی ختم کر دے گا تو دعا قبول ہوتی ہے دعا مومن کے لیے اس وقت کام آتی ہے جب تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں کوئی سہارا نہیں رہتا دعا آخری سہارا ہے پہلا سہارا بھی ہوئی آخری سہارا بھی ہوئی دعا سے جہاں کام نہ ہو کتنے ڈاکٹروں نے کہا اب یہ آخری سٹیج پر ہیں لیکن دعا کے ذریعے الحمدلللہ وہ زندہ ہیں اور وہ چل ہیں دنیا کے اندر تو دعا کام آتی ہے ہمیشہ دعا کرتے رہیے اور دعا کے لیے لوگوں سے بھی کہیے دعا کا بڑا فائدہ ہے اب آگے تذکرہ یہ ہو رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو بلایا یہ آیت سب سے اہم آیت ہے آیت نمبر 133-134 پڑھئے سب سے اہم آیت ہے کہ اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ماتابدون عمیمبادی میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے تو ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں توحید کے بارے میں فکر مند رہے کتنے باپ ہیں جو فکر مند ہیں کتنے لوگ فکر مند ہیں اپنی اولاد کے لیے ہاں فکر مند ہیں اولاد کے لیے مال بنانا ہے اس کے لیے فکر مند ہے لیکن اولاد کو اچھا بنانا ہے اس کے لیے فکر مند نہیں اولاد کو توحید والا بنانا ہے ایک اللہ کے ماننے والا بنانا ہے اس کے لیے فکر نہیں اولاد کے لئے مال بنانا ہے اس کے لئے فکر اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا جی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تو بھئی سب اولاد کے لئے کر رہے ہیں لوگ کئی کئی سال تک باہر رہتے ہیں کیوں بھئی اولاد کے لئے گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں جو لوگ کمانے کے لئے جا رہے ہیں جو اولاد ہی کے لئے کر رہے ہیں لیکن اولاد کو اچھا بنانے کے لیے یہ وہ نمازی ہو جائے اچھا انسان ہو جائے اچھا سماج میں رہنے والا ہو جائے سوسائیٹی کو اچھا بنانے والا ہو جائے اس کے لیے فکر نہیں آخری دم تک فکر کرنا ہے اس آئیس سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلے گا کہ ان کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے یہاں یہ بھی مسئلہ نکلے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا رہے ہیں ورنہ یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے کس کو مانو گے کس کی پوجا کرو گے ارے ابھی تو دیکھی لیں گے نا کہ کس کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کے بچے جواب کیوں دیتے یہ کیوں بولتے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے وہ تو یہ جواب دیتے تھے کہ ابباجان ابھی آپ دیکھی لیں گے ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں ان کا جواب تو یہ ہوتا کہ ابباجان ابھی آپ دیکھ لیں گے ہم لوگ کس کو مان رہے ہیں کس کی عبادت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم فرماوردار ہیں پتہ یہ چلا اپنے اولاد کے لئے فکر کرنا نبیوں کا طریقہ ہے نبیوں کا شیوہ ہے تاکہ اولاد توحید والی ہو جائے اس لئے فکر کیجئے کہ اولاد کو بنائیے اولاد کے لئے نہ بنائیے اولاد خود اپنے لئے بنا لے گی پھر اس کے بعد آیت نمبر 137 138 ہے اس کے اندر ہے یہ جو جملہ ہے اس آیت میں تفسیر ابن ابی حاتم کی اندر ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر 244 اسی آیت کی تفسیر میں ہے امام ابن حاتم نے زیاد بن یونس کے حوالے سے روایت کی ہے نافع بن ابو نعیم نے بیان کیا کہ جب ایک خلیفہ نے میرے پاس اصلاح کی غرص سے مصحف عثمان بن افان بھیجا تو زیاد کہتے ہیں کہ میں نے اس نافع بن ابی نعیم سے کہا لوگ بیان کرتے ہیں کہ عثمان کو شہید گیا گیا تو مصحف آپ کے گود میں تھا اور آپ کا خون اس آیت پر پڑا نافع نے جواب دیا ہاں یہ بات درست ہے میں نے خود اس آیت پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو دیکھا تھا یہ مصحف آج بھی ترکی کے اندر موجود ہے سبغت اللہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کا مانا کیا ہے عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو دیتے ہیں اس وقت تک کوئی آدمی عیسائی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو پانی میں دھپکی نہ لگا دیا جائے اس کو بابتسمہ کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے جب تک وہ دھپکی نہیں لگے گی وہ آدمی عیسائی نہیں بن سکتا کہا جا رہا ہے کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے وہ توہید والا رنگ ہے اس سے بہتر رنگ کوئی ہو ہی نہیں سکتا وہ فطرت ہے دین اسلام ہے آپ دیکھ لیے جب حج کے لئے لوگ جاتے ہیں ایک ہی نعرہ ہوتا نا ایک ہی رنگ والا کپڑا سب لوگ پہنے ہوئے ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں تو دین اسلام ہی اصل میں بہترین رنگ ہے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شہادت کو چھپا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتاب میں لکھا ہوا لیکن وہ لوگ چھپا رہے ہیں پھر یہ بھی کہا گیا یہ امتیں گزر گئی ان کا عمل ان کے ساتھ تمہارا عمل تمہارے ساتھ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اسماعیل علیہ السلام ہے ان کا عمل ان کے ساتھ لیکن تم کو تو عمل کرنا ہوگا اس لئے باپ دادا کا صرف نام لینے سے کام نہیں چلتا ایک حدیث کے اندر آیا من بطا بہی عملہ لم یسر بہی نصبہ صحیح مسلم کتاب الزکر و الدعا کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2699 جس کو عمل نے پیچھے کر دیا حسب و نصب کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا تو ناظرین اکرام آئیے قرآن سے جھریے قرآن پڑھئے قرآن پر محنت کیجئے عمل کیجئے اس کا بڑا فائدہ اللہ ہم اس کی توفیق دامین وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ